موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید دلپیگار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس میں آج اپنے بل واسطہ ددھیا لائے اور میرے اس ددھیال کا نام ہے اچھری سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا بل واسطہ ددھیال کیسے ہے حضور غوث پاک کی چھٹی پشت میں سے شامیت بغدادی غحمت اللہ علیہ وہ گزرے ہیں ان کے صاحبزادت سید شمس الدین کے دو صاحبزادت تھے جن میں سے ایک کا نام تھا سید محمد عبداللہ اور دوسرے صاحبزادت کا نام ہے سید محمد غوث گیلانی جنہیں عام طور پر سید محمد غوث حلبی بھی کہا جاتا ہے اور جو سید عبداللہ گیلانی ہے انہیں سید عبداللہ حلبی بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو اچھ شریف ہے یہ آواد کرنے والے سید محمد غوث ہیں جبکہ میرا تعلق سید محمد غوث کے جو بھائی ہے سید محمد عبداللہ گیلانی میں ان کے خاندان سے ہوں تو اس طرح اچھ شریف میرا بل واسطہ ددھیال ہے میں اچھ شریف کی تاریخ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اچھ کیسے آواد ہوا کن کی مرموں سے گزرا کتنا قدیم شہر ہے پانچ سو قبل مسیح سے یہ شہر آواد ہے بہت ساری اس کی روایات ہے وہ میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں اپنے دادا حضور کی مرتبت حاضری دوں گا تاکہ یہاں سے میں ابتدا کر سکوں اپنے بل واسطہ ددھیال کے تعرف کی تو آئیے پہلے سید محمد واسط گینانی کے مزارے ابتدا حضری دیتے ہیں اور پھر دیگر مزارات آپ کو دکھاتے ہیں اور اچھ شریف میں کیا کیا ہے اس کی تاریخ بھی بتائیں گے اور اچھ شریف میں کون کون دفن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم آتے ہیں اچھ شریف میں سید محمد واسط گینانی کی اولاد آباد ہے جبکہ سید محمد عبداللہ کی اولاد سیالکورٹ کشمیر گجرہ والا لاہور ان علاقوں میں آباد ہے ملتان کے جو گلانی ہیں وہ بھی اچھ شریف سے تعلق رکھتے ہیں تو آئیے یہ جناب اسلام علیکم میرے دادہ حضور کے بھائی محضوم سید محمد واسط بندگی حسنی سینی جنانی علبی الاشوی کے اچھ شریف میں انہوں نے آباد کیا اور اچھ کے جو لوگ ہیں مطلب اچھ کے جو گلاری سادات ہیں وہ ان کی اولاد ہیں یہ مجھے میرے جدہ امجد کی طرف سے ایک توفہ ملا ہے بہت شکریہ جناب یہ سرکار سید محمد واسط بندگی یہ ان کے سہابزادے مخضوم سید عبدالقادر سانی ان کے قبر مبارک ہے اس کے بعد مخضوم سید عبداللہ رکبانی یہ حضرت سید محمد کے سہابزادے ہیں مخضوم سید محمد واسط سانی یہ سید حمد محمد گنج بخش کے سہابزادے ہیں اور اس کے بعد آگے حضرت مخضوم سید مبارک حقانی سید مغروم سید محمد واسط بندگی کے سہابزادے ہیں تو یہ میں جو ہے وہ آج وہاں اس جگہ پہنچا ہوں جسے گیرانی سعادات کا مرکز کہا جاتا ہے میری خوش قسمتی کہ میں اس عمر میں ہی سہی لیکن میں وہاں آیا ہوں جو واقعی میرا میرا شہر ہے میرا ددیال ہے آیا میں پہلی بار ہوں اوپر سے ایک جگہ ہے پیچھے جانے کی تو درہ پورا دکھا دے تو درہ پورا دکھا دے پیچھےLAN پیچھے پیچھے ب�ائی بار ہوں پیچھے solaی پیچھے رہے پیچھے на موط لاسکستن پیچھے موسیقی موسیقی اچھ شریف کے دو بڑے بزرگ ایک سیدنا محمد غوث گیلانی حلبی اچھی اور دوسرے سیدنا جلال الدین سرخ بخاری آپ بخارہ سے آئے اور آپ بغداد سے تشریف لائے میں سیدنا محمد غوث گیلانی کے حوالے سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ نے حاضری دی بغداد اپنے جدہ امجد کے مدار اقدس پر یعنی حضور غوث پاک کے روزے پر تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا جو مقام ہے یا تمہاری جو رہنے کی سکونت کی جگہ ہے وہ عجم ہے عجم کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان آپ پہلے ملتان تشریف لائے ملتان میں ایک مناظرہ تھا جس میں سیدنا غوث حلبی نے شرکت کی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کوئی سوال آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا شاید اس سکت ان کے پاس اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا رات کو مولا علی خافت تشریف لائے اور یہ کہا کہ بیٹا جس سوال کا جواب کا پتہ نہ ہو اسے اگلے دن پر نہیں ٹالتے اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اپنا موں کھولو آپ نے اپنا دھیان مبارک کھولا مولا علی نے اپنا لعب آپ کے موں میں ڈالا اور اگلے دن آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو ان سے ملتان میں کیا گیا تھا حضور غوث پاک نے بشارت دی تھی سیدنا محمد غوث حیلانی کو کہ جہاں تمہاری اونٹنی بیٹھ جائے اور تمہارا اصا زمین میں دھنس جائے یا تم نکالنے کی کوشش کرو اور نہ نکلے وہاں تم نے قیام کرنا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ ملتان سے بغرد سفر روانہ ہوئے یہاں اچھ کے مقام پر جب پہنچے تو رات گزاری صبح جب وہ اٹھے تو مسواق پر کرنے کے بعد بہت دونے کے بعد تیاری کے بعد جب آپ نے اپنی اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اونٹنی اپنی اگز نہیں اٹھی اسی طرح جو اصا مبارک تھا جب اس کو نکالنے کی کوشش کی تو زمین نے اصا کو بھی نہیں چھوڑا تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہی میری سکونت کی جگہ ہے لہٰذا اچھ شریف سیدنا محمد غوث حلبی کا مستقل سکونت کا ٹھہری یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کا مقبرہ ہے لیکن اب موسیٰ پاک شہید یہاں دفن نہیں ہے اگر ان کا وصال ہوا تھا تو انہیں اس مقبرے میں دفن کیا گیا تھا یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس یادگار امارت کا تعلق سولویں صدی اللہ سے ہے بعد میں وہ خواب میں آتے رہے اپنے مریدوں کے اور عقیدت مندوں کے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے بزرگوں کی طرف میرے پاؤں ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے یہاں سے منتقل کر دیا جائے پھر حضرت موسیٰ پاک شہید کو یہاں سے ان کا جسد خاکی ملتان لے جائے گیا اور اب وہ ملتان میں مطفون ہے ایک روایت کے مطابق یہاں مشہور بزرگ حرد موسیٰ پاک شہید مطفون تھے جنہیں بعد میں بغرد تطحین ملتان شریف منتقل کر دیا گیا یہ مقبرہ جواب وہ تعلو بنا ہوگا ہے اور ہر تعلو پر ایک برج ہے جبکہ منڈیر کو خوبصورت دروبری تعلو سے آراستہ کیا گیا تھا دوسری منزل کے ہر تعلو میں مہرابل دریچے ہیں عمارت کے بحرونی پہلو اور برجوں کو خوبصورت دروبری تعلو سے انتہائی دلکش اور مہرابلہ انداز میں آراستہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت مقبرہ بنا ہوگا ہے اور اس کا طرز تعمیر شاہ رکل عالم اور ملتان کے دوسرے مزارات میں بلکل اسی انداز میں سے بنایا گیا ہے یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ میں نے حضر سید محمد غوث جیلانی کے مزارے اکبرت پر ناظرین دی میں اچھ میں اس دروارے آلیہ کے سجادہ نشیر گردی نشیر سید سویر حضرت جیلانی صاحب کا مہمان ہے میرے ساتھ ان کے خلیفہ ہیں خلیفہ محمد رفیق اور ان کی ذمہ داری رکھائی گئی ہے مجھے اچھ کا وزٹ کروانے کی اور اچھ کے درواروں پر لے کر جانے کی میں نے اپنے زیادہ خلام کیا سید سویر حضرت جیلانی صاحب کا بہت شکریہ سید زلفکار شاہ صاحب آپ کو آج اپنے ددہال کی دھرتی پر خوش آمدیت کہتا ہوں مدینہ السادات کے نام سے مشہور اچھ شریف بہت ہی حضرتوں اور نسبتوں والا شہر ہے سلسلہ قادریہ جو کہ حضرت نصیر دن غاظ مولبند کی سلکار نے جس کی داغ بیٹھ ڈالی اس کا مرکز صادت حسنی گلانیوں کا اچھ شریف اور حضرت جلال الدین بخاری کی نسبت سلسلہ سقوروردیہ بخاریہ حسینی صادت کا مرکز بھی اچھ شریف ہے اور یہاں پہ آنے والے ہر سریعہ زادے کو ہم خوش آمدیت بھی کہتے ہیں خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ان کے ہم استقبال اور خدمت کے لیے ہمارے وقت حاضر ہیں اور یہ اسطانے آپ صداد کے لیے ہر وقت کھلے ہیں ہماری در بلکہ یہ آپ کے باپ دادا کے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کھلے ہیں صداد کے لیے آنے والے یہاں ہر مہمان کو خوش آمدیت کا جاتا ہے لنگر غاثیہ قادریہ سے ان کی خدمت کی جاتی ہے حضرت نصیر الدین غاث محمد بنگی غاث پا کے بڑے فرزن حضرت سید سیف الدین عبدالوحاب کی اولاد میں اور بڑے صغیر پاک و ہند میں حضرت غاث پا کے بڑے فرزن چھوٹے فرزن حضرت عیسیٰ سید میں پہلے تشریف لائے مگر کچھ عرصے حالہ میں قیام کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اس لحاظ سے سلسلہ قادریہ کا روحانی مرکز اچھ شریف حضرت سید نصیر الدین غاث محمد بنگی سرکار کی نسبت سے ہے اور ہم سب یہاں پہ اس سلسلے کی ترویج کے لیے اور ان کی نقشہ قدم پہ چلنے کے لیے کوشہ ہیں اور کوشش ہے کہ غاث پا کا جو فیض تھا وہ بڑھتا رہے اور یہاں پہ جترے بھی قادری ہیں جو بھی سلسلے سے سلسلے قادریہ چشتیاں نقشبندیاں سوروردیاں سے تلوک رکھنے والے ہیں وہ غاث کے در پر آتے رہیں اور فیض پاتے رہیں غاث پاک کے بڑے فرزند حضرت صحف الدین عبدالوحاب کے اولاد میں سے حضرت غاث بندگی سرکار حلق سے تشریف لائے اچھ میں اور تقریباً آپ یہاں پہ احمد ایٹ ایٹی سیون ہجری ہے اور آپ کا وصال نائن ٹوئنٹی ٹو ہجری میں ہوا اور آپ اچھ ریوے میں اس طربار حضرت محبوب صبحانی میں مدفن ہیں آپ بھی چار فرزند تھے اور ان چاروں نے بھی دین اسلام کی ترویج میں خطر خواہ کام کیا اور وقت کے بادشاہ آپ کے مرید رہے موجہ سے دلوی حضرت موسیٰ پاک شہیدہ کے مرید رہے اسی طرح سندھ کے تمام خالب بادشاہ سردار تھے وہ آگہف پاک کے بڑے پوتے موسیٰ پاک شہیدہ کے پوتے کی مرید رہے اسی طرح سندھ کے تمام خالب بادشاہ سردار تھے وہ آگہاں پاک کے بڑے پوتے حضرت غاؤنس بندگی سرکار کے مرید رہے اس اس نسبت سے اسلطلہ قادریہ کے پرے سخیر پاک و ہند میں ترویج میں اچھریف نے مرکزی کے دار ادا کرتا ہم آیاں جی سید جلال الدین سرک پوش بخاری مزار اقدس پر اچھ کی دوسری پہچار یہاں کھڑے ہو کر میں بتا دوں اب تک اچھ بہت بڑا شہر ہو گیا ایک زمانے میں اچھ میں دو محلے ہوا کرتے تھے ایک محلہ گلانیاں کہلاتا تھا اور ایک محلہ بخاریاں کہلاتا تھا بخارہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی پہلی شادی بخارہ میں ہو گئی تھی دو فرزند تھے اور دو شادیاں سید جلال الدین سرک پوش بخاری نے یہاں آ کر کی اور نکوی بخاری سعادات کی زیادہ تر اولاد جو پاکستان میں آباد ہے وہ سید جلال الدین سرک پوش بخاری کی نسل میں سے ہیں ہم ان کے مزارے ایک دوستر آئے ہیں اچھ شریف پہ آپ مدخون ہیں آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں شاہ صاحب آپ ماشاء اللہ خلیفہ ہیں درگاہ کے یہ خلیفہ ہیں محمد اشفاق صاحب اس درگاہ کے اور اس درگاہ کی دیکھ بال کرتے ہیں مجھے ہمیں سید صاحب کے بارے میں بتائیں چلیں نا شجرہ نسل دکھاو آپ کو میں تفصیل سے بتا رہا ہوں سرانے کی طرح چلیں آپ مجھے ہمیں سرانے کی طرح چلیں امام عزین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے امام علی لکی علیہ السلام دسویں امام کی اولاد میں سے آپ ہیں حضر حسین جلال علیہ حیدر سرک پوش مقاری ہے آپ کی ولادت با سہادہ پانسو پچانویں ہجری اچھ شریف آمد چھ سو اپتالے ہجری نسال مبارک ہے آپ کا چھ سو نفیر یہ سال کون سب بنتا ہے اس کا کسی سال کون سب بنتا ہے یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے پہلے سرک پوش مقاری صاحب آئیت ہے یا غوث حلوی صاحب آئیت ہے تقریباً یہ پہلے آئیت ہے میرے خیال ہے کہ وہ پہلے آئیت ہے پہلے پہلے ہیں حکانی صاحب صاحب سے جو قرآن مزور ہے نا وہ شریف کی سرزمین پر حضرت صفی الدین حکانی رحمت اللہ نہیں میں ان دونوں میں سے بات کر رہا یہ پہلے آئیت ہے سید غوث حلوی بات میں آئیت ہے وہ جو ہیں حضرت صیحت محمد غوث بند کی رحمت اللہ علیہ وہ حضرت عبدالوحب کی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ برزار رکھ جائیں سیدنا غوث العظم کی اولاد کی چھٹی پشنے سے شابیر بغدادی صاحب شابیر بغدادی کے دو صاحب زادے ایک صاحب زادے ایک صاحب زادے صاحب زادے ان کے دو صاحب زادے ایک صاحب زادے اور دوسرے صاحب زادے محمد عبداللہ غیلانی میں صاحب زادے عبداللہ غیلانی کی اولاد میں سے ہوں زیادہ ان کا تعارف نہ کریں وہ میرا بھو پر بھو ہے ان مضروحوں کے جو پانچ بیٹے ہیں آگے جی سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے حضرت سید عبداللہ دوسرے بیٹے کا نام ہے حضرت سید جعفر رحمت اللہ اور تیسرے بیٹے ان کا یہ ساتھ مزار ہیں حضرت سید محمد غوث بخاری رحمت اللہ چوتھے بیٹے جو ہیں وہ ہی ساتھ مزار ہیں یہ بینکوٹری یہ سامنے ہیں حضرت سید سلطان عبداللہ یہ بزرگوں کے اولاد جو پہلے دو بیٹے ہیں بڑے دو بیٹے ان کی بخارہ میں ہیں اولاد جی مجھے پتا ہے اور ان کی اولاد پاکستان میں ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں حضرت سید جلال الدین حسین الماروخ حضرت سید بختور جہانی آپ کے دو بیٹے بخارہ میں تین شادی تھی مکمل ٹھیک ہے پہلی شادی بخارہ میں تھی دوسری شادی یہاں ہوئی ان کا وشال ہو گیا اور پھر انہیں کی چھوٹی بہن سے ان کے سسر نے ان کا نکال کر دیا اسی طرح ہے ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ ہے حضرت صدر الدین بھاچن کا حضرت مقروم جہانی جہان بچتا ہے یہ ہندور کا ہم آئے ہیں مائی جیوندی کے مظاہرہ اقدس پر یہ سیدنا جلال الدین سرخ خوش بخاری کی پوتی ہے یہ بڑا عیو غریب مقبرہ ہے ویسے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن یہ آدھا کٹا ہوا ہے اور اس کٹاؤ کی وجہ یہ ہے کہ دریا کا پانی سہلاب آگیا تھا اور یہاں جو روایت مشہور ہے میں وہ روایت آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے فرمایا جو خاتون بی بی جیوندی انہوں نے دریا کو یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ خاتون کا مقبرہ ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ دریا پیچھے ہٹ گیا تھا یعنی آدھا مقبرہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہے میں اس طرح سے آپ کو دکھاتا ہوں بہت حیران کن صورتحال ہے رکھتا نہیں ہے اسی طرح یہ رہ گیا ہے یہ مقبرہ اور یہ ایک عجوبے کی بات ہے دریا میں آدھا مقبرہ کٹا ہے اور آدھا مقبرہ کٹا ہوا ہے لیکن میرا خیال ہے قبر جو ہے وہ بی بی جو دیکھی یہاں نہیں ہے تو یہ اسی وقت سے کھڑا ہے اسی طرح یہ ساتھ جو مزار ہے یہ بھی اسی طرح کٹا ہوا مزار ہے اور وہ جو ساتھ یہ تینوں مزار بعد یاد ایک کٹے ہوئے مزار ہیں اور بعد میں پھر انہیں بنایا بھی نہیں گیا اور نہ بنانے کی کوشش کی گئی میرا خیال ہے کہ شاید کوئی تقدس یا احترام کی وجہ سے لیکن ان میں قبر نہیں ہے میرا خیال ہے بی بی جو دیکھ کی قبر نہیں ہے اے آدھا تکا ہے وہ آدھا تکا ہے شیئر شیئر جرالد عزیز اچھا کہتے ہیں کہ ان کے جسد خاکی کو یہاں سے پھر نکال لی ہے کہتا ہے اس مقبرے سے اور سیدنا جرالد عزیز صرف خوش بخاری کے ہاتھے میں انہیں دفن کیا گیا تھا یہ اچھ کے اجائبات سے ہے اس طرح کے مقبرے آپ کو کہیں اور نظریں آنگے یہ دونوں مقبرے شوٹ کر کے دکھا دو نزدیک سے کرتے ہیں arsen کریں دنیا بہتر کہ یہاں جو след کرتا ہے بہترین امید بہترین امید بہترین امید بہترین 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 خیال